ناظرین عمران خان کی حکومت کا رخصت ہونا پاکستان کے لئے کسی ثانیہ سے کم نہیں اور ثانیہ بھی ایسا ہے جس کا اثر ایک سال گزر جانے کے بعد بھی محسوس کیا جارہا ہے عمران خان جو پاکستانی عوام کے لئے ایک روشن امید تھے اسے تیرہ اتحادی جتھے نے نیست و نابود کرنے میں کوئی قصہ نہیں چھوڑی اور اب جب ان کو سپورٹ کرنے والوں کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہوتا جارہا ہے تو شہباز سرکار نے ان کی مددگاروں کو بھی مشکلات میں ڈالنا شروع کر دیا ہے ایسے میں خان صاحب کے فیملی ہی ان کی سب سے بڑی سپورٹر ثابت ہو رہی ہے اور فیملی بھی جو سات سمندر پا رہتی ہے جہاں دوستو ایک بار پھر عمران خان کے بیٹوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اور وہ کیسے اور کیوں کیا آگے چل کے اس کا جواب دیا جائے گا اور یہ سوالات بھی ذرے بحث رکھیں گے کہ عمران خان کی کس مشکل کو ان کی سابق آئے لیا اور بیٹوں نے حل کر دیا ہے جمائمہ خان نے عمران خان کی مدد کے لیے کون سا ہم قدم اٹھا لیا نون لیگ میں اب کس معاملے کو لے کر پوٹ پڑ گئی ہے کیا پی ٹی اے پر پبندی لگانا حکمران جماعت کو راس آئے گا بڑی خبریں آگئیں جمائمہ خان کا پی ٹی ایم حکومت کے خلاف ایک اور دبنگ فیصلہ عمران خان کے بیٹے بھی میدان میں آگئے طریقہ انصاف پر پبندی لگانا نون لیگ کو مہنگا پڑ گیا طاقتوروں کا عمران خان کو بھی پھر سے مضبوط کرنے کا اندیا ناظر ملک اس وقت شدید تناؤں کا شکار ہے اتحادی سرکار یوٹن پر یوٹن لینے میں مصروف ہے عدلیہ ہی صرف حق اور سچ کے راہ پر گام سن دکھائی دیتی ہے ایسے میں حکومت نے عدلیہ کو بھی مات دینے کے لیے سر جوڑ لیا ہے اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کسی بھی طرح طریقہ انصاف کو دشگر تنظیم ڈکلیر کروا کر اس پر پبندی لگوا دے جائے اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی اے پر پبندی کے معاملے پر نون لیگ میں زبدست پھوٹ پڑ گئی ہے سینئر لیکی رہنما کا موقف شریف برادران سے یک سر تبدیل ہو گیا ہے اور حکومت کو اس سریح غلطی سے روک رہے ہیں لیکن چھوٹے میاں بڑے میاں کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں بس ایسے میں خان صاحب کو ایک اور غیبی مدد نے اپنے حصار میں لے لیا اور کہا جا رہا ہے کہ وہ غیبی مدد کوئی اور نہیں خان کے اپنے فرزند ہیں جنہوں نے ایک بار پھر شہباز حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے کمر کسلی ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان کا مزید کمزور کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کے نام سے جالی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنایا جا رہے ہیں تاکہ خان کے مورال کو دوڑا جا سکے لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ جمائمہ خان نے اپنے بیٹوں کی شنات قائم رکھنے کے لیے کون سا بڑا سٹیپ لے لیا ہے کیا خان کے بیٹے پاکستان آ کر حکومت کا سامنا کرنے جا رہے ہیں کیا نون لیگ میں پڑھنے والے پھوٹ کی وجہ عمران خان کی عوامی مقبولیت ہے سنسنے خیص خبروں سے بھرپور اس ویڈیو میں یہ پوائنٹس بھی ڈسکس ہوں گے کہ عمران خان کے مشکل وقت میں جمائمہ خان اور دونوں بیٹے مدد کو آ گئے طریقہ انصاف اور پابندی لگانے پر نون لیگ میں پھوٹ پڑ گئی عمران خان کی مزید مقبولیت سے نواز شریف خوف زدہ شہباز حکومت بازنائی عوام دشمن فیصلے کرنے لگی آگے معاشی سوطحال مزید خراب ہونے کا خطشہ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی نون لیگ بڑی مشکل میں ملک کے سیاست میں بڑی تبدیلی کا امکان ناظر ادھر ایمپورٹر سرکار کا آخری وقت شروع ہو گیا ہے جس کا اندازہ لندن میں بیٹھے نواز شریف کو بھی ہو گیا ہے عمران خان کا مشکلات سے نکالنے کے لیے ان کی صابقہ اہلیہ اور بیٹوں نے کون سا بڑا قدم اٹھا لیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں تحریک انصاف پر پبندی اور دیگر معاملات پر رائے تقسیم ہو گئی ہے ریپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سمیت نون لیگ کی اکثریت تحریک انصاف پر پبندی کے حق میں نہیں نواز شریف نے سینئر رہنماؤں کو پی ٹی آئے پر پبندی لگانے کی باتیں کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے نواز شریف نے نو مئی کے واقعات میں ملوث دشگردوں اور سیاسی شخصیات میں فرق کرنے کے ہدایت کی ذرائع نواز شریف کا کہنا ہے کہ ملوث دشگردوں کا ضرور آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے دیگر سیاسی شخصیات کا معاملہ سیول کورٹ میں آنا چاہیے کچھ وفاقی وزراء کی جنم سے تحریک انصاف پر پبندی کے بیانات دیا کہیں جبکہ کچھ رہنماؤں نے سخت بیانات بھی دیا دوسری جنب مریم نواز شریف نے ایک خطاب میں کہا کہ معاشرے کو تخریب کاری کے اثرات سے پاک کرنا ہے ساٹھ عرب کے چور نے اپنی چوریاں چھپانے کے لیے نوجوان کارکنوں کو تخریب کار فورس بنایا نو مئی اصل میں نوجوان نسل اور پاکستان کو لڑانے کی مضموم سازش تھی منظم منصوبہ بندی کے تحت نوجوانوں کے ذہن میں زہر بھرا گیا موٹی بار مسلح جتوں کے ذریعے پاکستان پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا مریم نواز نے کہا کہ نوجوانوں کی تعلیم صحت اور مصبت سرگرمیہ میں شرکت پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے خوف قبط خوف خدا اختیار کرنے سے ٹوٹتا ہے شہیدوں کے مجسمت ہونے سے نہیں فتنے نے پورے ملک کے خاص طور پر نوجوانوں کو جھوٹ بول بول کر ورگر لیا ذہنوں میں نفرت کے زہریلی فصل کاشت کی قوم خاص طور پر نوجوانوں کے ذہن میں تحمل مرداشت علم آگاہی کے بیج بونے ہیں یہ سمجھنا ہے کہ تخریب اور تعمیر کی قوتوں میں کیا فرق ہے ناظرین اب آپ کو اتائیں کہ طاقت و حلقوں نے بھی شہبار سرکار کے معاملے میں ہاتھ کھڑے کر لیا ہیں اور مزید کسی بھی قسم کی سپورٹ سے انکار کر دیا ہے ایسے میں اب اس حکومت کا زیادہ دیر رہنا ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے مترادیف ہے ادھر عوامی مسلمی کے سرباہ شیخ رشید نے نگرہ حکومت کو کام سے روکنے کے لیے لاہور آئی کورٹ سے رجوع کر لیا نیجی ٹی وی چینل کے مطابق شیخ رشید نے اپنے وکیل عزر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست طائر کی درخواست گزار کی جانب سے موقع پر اختیار کیا گیا کہ نگرہ حکومت کی نوے دن کی مدد پوری ہو چکی ہے آئینی طور پر نگرہ حکومت مزید کام نہیں کر سکتی درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ عدالت نگرہ حکومت کو کام سے روکنے کا حکم دے دوسری جنب برطانوی پروڈیوسر اور سابق وزعظم امنان خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گول سمیت نے اپنے دونوں بیٹوں کے جالی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے پاکستانیوں کو خبردار کر دیا ہے ٹویٹر پر فرزانہ امجد نامی صارف نے جمائمہ صرف سلمان خان اور قاسم خان نامی کے اکاؤنٹس کی سکرین شارٹ شیئر کرتے ہوئے ان کے اصلی اجالی ہونے کی تصدیق مانگی تھی جس پر فرزانہ کی ٹویٹ کے جواب میں جمائمہ نے بلیو ٹک بحالی پر ایلن مسک کا شکریہ ادا کیا اور ٹویٹ کی کہ جالی اکاؤنٹس کو میرے بچوں سے منصوب کیا جا رہا ہے یہ اکاؤنٹس سیاسی ایجنڈے کے تحر جال سازوں نے بنائے ہیں بلکل وہی معاملہ ہے جس کا مجھے ڈر تھا جب ٹویٹر نے ویریفیکشن بلیو ٹک کو ہٹا دیا تھا ناظر نون لیگ نے مریم نواز کے حوالے سے بڑا یوٹن لے لیا ہے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ مریم نواز کے مسلم لیگ نون کے نائب صدر کے طور پر تقراری کے اخلاف درخواست کی الیکشن کمیشنر پاکستان میں سامات ہوئی سامات چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا خان کے سربراہی میں تیر اکنی بینچنے کی پاکستان طریقہ انصاف کی رہنوہ ملیقہ بخاری کا کہنا ہے کہ آج کیس میں ایک بہت دلچسپ چیز سامنے آئی ہے آج نون لیگ کے وکیل نے الیکشن کمیشن میں یوٹن لے لیا نون لیگ کے وکیل کے مطابق مریم نواز پارٹی کی نائب صدر ہیں ہی نہیں مریم نواز اور بلاول بھٹو دونوں مل کر ابو مہم چلا رہے ہیں مریم نواز کو پارٹی کے نائب صدر کے عہدے سے اٹھانے کے درخواست پر سامات پچیس جون تک ملتوی کر دی گئی ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون میں مریم نواز کے نائب صدر کا عہدہ ملنے پر پاکستان طریقہ انصاف کے قیادت نے اعتراض اٹھایا تھا پاکستان طریقہ انصاف کے قیادت نے مریم نواز کو مسلم لیگ نون کے نائب صدر کا عہدہ دینے کے معاملے پر بزریا ریٹ پٹیشن عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد طریقہ انصاف نے الیکشن کمیشن میں مسلم لیگ نون کے فیصلے کے اقلاب عذاب تر درخواست جمع کروائی تھی پاکستانیوں کو خبردار کر دیا ہے ٹویٹر پر فرزانہ امجد نامی صارف نے جمائمہ صلیمان خان اور قاسم خان نامی کے اکاؤنٹس کی سکرین شارٹ شیئر کرتے ہوئے ان کے اصلی اجالی ہونے کی تصدیق مانگی تھی جس پر فرزانہ کی ٹویٹ کے جواب میں جمائمہ نے بلیو ٹک بحالی پر ایلن مسک کا شکریہ ادا کیا اور ٹویٹ کی کہ جالی اکاؤنٹس کو میرے بچوں سے منصوب کیا جا رہا ہے یہ اکاؤنٹس سیاسی ایجنڈے کے تحر جال سازوں نے بنائے ہیں بلکل وہی معاملہ ہے جس کا موجہ ڈر تھا جب ٹویٹر نے ویریفیکشن بلیو ٹک کو ہٹا دیا تھا ناظر نون لیگ نے مریم نواز کے حوالے سے بڑا یوٹن لے لیا ہے تفصیلات کچھ ہیوں ہیں کہ مریم نواز کے مسلم لیگ نون کے ناب صدر کے طور پر تقراری کے اخلاف درخواست کی الیکشن کمیشنر پاکستان میں سامات ہوئی سامات چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا خان کے سربراہی میں تیر اکنی بینچنے کی پاکستان طریقہ انصاف کی رہنوہ ملیقہ بخاری کا کہنا ہے کہ آج کیس میں ایک بہت دلچسپ چیز سامنے آئی ہے آج نون لیگ کے وکیل نے الیکشن کمیشن میں یوٹن لے لیا نون لیگ کے وکیل کے مطابق مریم نواز پارٹی کی نائب صدر ہیں ہی نہیں مریم نواز اور بلاو بھٹو دونوں مل کر ابو مہم چلا رہے ہیں مریم نواز کو پارٹی کے نائب صدر کے عہدے سے ہٹانے کے درخواست پر سامات پچیس جون تک ملتوی کر دی گئی ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون میں مریم نواز کے نائب صدر کا عہدہ ملنے پر پاکستان طریقہ انصاف کے قیادت نے اعتراض اٹھایا تھا پاکستان طریقہ انصاف کے قیادت نے مریم نواز کو مسلم لیگ نون کے نائب صدر کا عہدہ دینے کے معاملے پر بزریا ریٹ پٹیشن عدالت سے رجوع کنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد طریقہ انصاف نے الیکشن کمیشن میں مسلم لیگ نون کے فیصلے کے اقلاب آزاب ترخواست جمع کروائی تھی